منارہ پاکستان پر دی تھی تحریک انصاف کی سیاست کی صحیح معنوں میں پاپولر سپورٹ اس جلسے کے بعد تحریک انصاف کو حاصل ہونا شروع ہوئی عمران خان صاحب اس کے بعد سے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتقابات ہوئے اور وہ ملک کے وزیر آزم بنے اور پھر گیارہ اپریل کو دوہزار بائیس کو ان کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا تحریک اعدم اعتماد کے نتیجے میں اور اس کے بعد سے جو پبلک سپورٹ ان کے لیے اٹھی ہے وہ شاید ہی تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی رہنمہ کو نصیب ہوئی ہو ایک موتات اندازے کے مطابق ظلفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی پاپولر لیڈر رائز کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر یا کر چکا ہے وہ عمران خان ہے اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے جبکہ پشاور میں پشاور جیسے شہر کے اندر انہوں نے رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑا مہموت جلسہ کر لیا اسی طرح کراچی میں جہاں ان کی مقبولیت گرتی جا رہی تھی انہوں نے ایک عظیم الشان جلسہ کیا گزشتہ ہفتے اور اب وہ لاہور میں ایک مرتبہ پھر منارے پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو جب سے اس جلسے کی پریپریشن شروع ہوئی ہے ایک منی جلسہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے تو پھر سوچئے کہ آج عمران خان صاحب جب اس میدان میں اتریں گے تو کتنی عوام وہاں پر ان کا دیدار کرنے اور ان کو تقریر سننے کے لیے موجود ہوگی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں وہیں عمران خان کیوں تھرٹ بھی ہے ان کا انٹیرین منسٹری کی طرف سے ایک تھرٹ لیٹر جاری ہوا ہوا ہے جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ورچولی خطاب کریں لیکن وہ کیونکہ اب عوام میں اترے ہیں اور عوام کی سیاست کر رہے ہیں اس لیے وہ یہ تھرٹ نظرانداز کر کے منارے پاکستان آج رات پہنچیں گے یہ ساری صورتحال میں جہاں ایک طرف پی ٹی آئی پاپلر پولٹکس کر رہی ہے پبلک کی پولٹکس کر رہی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بارہ جماعتوں کا اتحاد ہے جو اس وقت مل پر حکومت پاور پولٹکس کر رہا ہے اور اس کے بارے میں میں آگے چل کے آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا عمران خان کی پاپولیریٹی اس وقت کس اروج پر ہے اس کا اندازہ ایک کل رات ہوا جب وہ ٹوٹر سپیس پر پہلی مرتبہ پاکستان کے پہلے سیاسی رہنوما ہے جس نے ٹوٹر سپیس کے اوپر لوگوں سے ڈائریکلی انٹریکٹ کیا اور چھپر پھار آڈینس ملی انہیں کوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے ان کی پبلک ٹوٹر سپیس پر ان کی باتیں سنی ساڑھے پانچ لاکھ لوگ کسی بھی وقت ایک ٹوٹر سپیس کے اوپر ورلڈ ریکارڈ سمجھا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک آداد و شمار کے مطابق کوریا کا جو پاپ بینڈ ہے بی ٹی ایس اس کو جو ہے ستتر ہزار آڈینس ملی تھی ایک وقت میں جب وہ ٹوٹر سپیس کر رہے تھے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بی ٹی ایس سے بھی پاپلر کئی گناہ زیادہ پاپلر عمران خان صاحب رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر کل رات اور اس کے اوپر کئی طرح سے ان کے مخالفین ان کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف ایک ڈیجیٹل کمپین کر رہی ہے اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے جب ہم ڈیجیٹل ورلڈ کہتے ہیں تو ڈیجیٹل کمپین کی ایک بڑی اہمیت ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف اس کو بھرپور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ دنوں تک تو وہ ورلڈ میں بھی ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا تو یہ صورتحال ہے جبکہ ان کے مخالفین سریعا نظر انداز کر رہے ہیں ڈیجیٹل سپیس کو ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کر کے یہ مارکہ جیت لیں گے جو کہ اس دور میں ہونا بلکل مشکل نظر آ رہا ہے عمران خان بڑی تیزی سے اپنے نئے سپورٹرز بنا رہے ہیں گراس روٹ پہ وہ ان کے سپورٹرز نظر آ رہے ہیں فیملیز میں ان کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے مخالفین کے پاس اب تک کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہماری روایتی سیاسی جماعتوں کو کچھ سبق اگر وہ تحریک انصاف جس کو وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان سے نہیں لے سکتے تو ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھ لیں جہاں پر بی جے پی نے ڈیجیٹل سپیس کو استعمال کر کے تمام روایتی پارٹیوں کو چاروں خان اچت کر دیا ہے موڈی جب سے انڈیا کے وزیر آزم بنے ہیں وہ ہر اتوار کو صبحی گیارہ بجے مند کی بات کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں وہ ڈیریکلی انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ تو یہ ان کا کرشمہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے آڈینس سے ڈیریکلی انٹریکٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے بلکل وہی طریقہ اپنایا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو نئے سپورٹرز دے رہا ہے اور کئی گناہ زیادہ ان کو پی آف کر رہا ہے ہماری روایتی سبہ سیاسی جماعتوں کو جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نہ ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹیو ہے جو عمران خان نے کوائن کر دیا ہے ایبسولوٹلی نوٹ اور نہ ہی وہ وہ طریقہ اپنا رہی ہیں جس سے ان کو ڈیجیٹل سپیس پہ پی ٹی آئی کی ایک زردار مہم کو کاؤنٹر کیا جائے روایتی جماعتیں جو حکومت میں آئی ہیں وہ کر کیا رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہاں ایک رسہ کشی ہے ایک کشمہ کش ہے عودوں کی بندر باٹ کی ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف ایک کیمپ ہے اور وہ راؤٹ کر رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا فضل رحمان کسی طرح صدر بن جائیں جبکہ زرداری صاحب کا اپنا کیمپ ہے اور وہ منورنگ کر رہے ہیں وہ پوری زور لگا رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے بلاول شہری رحمان صاحبہ نوید کمر اور کمر زمان کائرہ کو لندن بھیج دیا ہے کہ وہ کسی طرح بڑے میاں صاحب کو کنونس کریں کہ زرداری صاحب کے نام پر اتفاق ہو جائے اور زرداری صاحب ملک کے صدر بن جائے ایک تو یہ صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے ان بارہ جواباتی اتحاد میں دوسری طرف جو جھگڑا ہے وہ اہم وزارتوں کا ہے وزارتوں کی بندر پارٹ بھی ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے جعوید لطیف صاحب جو کہ سرکردہ رہنما ہے نون لیگ کے انہوں نے اب تک کوئی حلف نہیں لیا ہے وہ ان کو وزیر اناؤنس کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اب تک حلف نہیں لیا ہے اسی طرح شاہد خاکان اباسی ان کو بھی وزیر اناؤنس کیا گیا تھا انہوں نے بھی اب تک حلف نہیں لیا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی مند پسند وزارت کا متمنی ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ابھی مزید وزارتیں مانگ رہی ہے آج ہمیں اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ان کا بھی وہاں بھی ڈیمانڈ آئی کہ کم سے کم ایک مزید وزارت جو ہے جمعیت علماء اس فضل الرحمان کو ملنی چاہیے اسی طرح دوسری جو چھوٹی جماعتیں ہیں بین پی منگل گو کہ وہ بڑی سخت ناراض ہیں بلوچستان کی صورتحال پر لیکن آج انہوں نے بھی اپنی ایک ڈیمانڈ ڈال دی ہے کہ ان کو ایک وزارت دے دے جائے تاکہ وہ جتنے دن بھی اقتدار میں ہیں وہ اس کے مزے لوٹ سکیں تو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے حکومتی اتحاد کے اندر جن کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آئندہ انتخابات آنے والے ہی نہیں ہیں جن کو کچھ بھی کر کے کچھ بھی کر کے سال کے اندر تو یہ انتخابات آنے ہی آنے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اور کیا پلائننگ کر رہی ہیں گراؤنڈ سیچویشن انہیں کیوں نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان تیزی سے ان روڈز پیدا کر رہے ہیں ان جماعتوں کے اپنے بیسس کے اندر اور وہ تیزی سے ایک ایسی پاپولیریٹی کی طرف جا رہے ہیں جو شاید ان کو دوہزار اٹھارہ میں بھی حاصل نہیں تھی جب وہ الیکشن میں اترے تھے تو اگر عمران خان کو مزید ٹائم مل گیا وہ ایک بہت بڑی مہم کی مومنٹم بنا لے گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج کے جلسے میں اسلام آباد کی طرف مارچ اور پھر وہاں دھرنے کی کال دے دیں اور کوئی بعید نہیں اور یہ مجھے پورا شک ہے کہ دوہزار چودہ کے دھرنے سے بلکل مختلف دھرنہ ہوگا اس دفعہ اگر عمران خان نے لانگ مارچ اور دھرنے کی کال دی کیونکہ جس طرح سے پبلک موبیلائزیشن اس وقت عمران خان کی ہے کیونکہ عمران خان کے پیچھے کوئی مصنوعی قوت اس وقت موجود نہیں ہے وہ ایک پاپولر ویو کے اوپر ہیں اور یہ پاپولر ویو اگر اسلام آباد میں داخل ہو گئی تو یہ جو بارہ جماعتی اتحاد ہے ان کے لیے بڑی پریشانیوں اور مشکلات پیدا ہوں گی امید کی جانی چاہیے کہ تمام لوگ مل کر کے اس معاملے کو دیکھیں گے کیونکہ بالاخر انتخابات ہی ہونے ہیں تو یہ عہدوں کی بندرباٹ یہ وزارتوں کی بندرباٹ اس سے بہتر ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیف ڈیولپ کریں عمران خان کو ٹف ڈائم دینے کے لیے الیکٹورل فیلڈ کے اندر اتریں کیونکہ عمران خان صاحب جس ویف پر ہیں اسے روکنا ابھی تو ممکن ہے شاید تھوڑے دنوں کے بعد بلکل ہی ناممکن ہو جائے ایسے میں جبکہ بارہ جماعتی قیادت کو بلکل فکر نہیں ہے کہ عمران خان کس پاپلر ویف پر ہیں عمران خان کے پاس ایک ایسی جگہ سے سپورٹ آئی ہے جہاں پر شاید ماضی میں کسی بھی حضب اختلاف کی جماعت کو سپورٹ نہ ملی ہو اور وہ سابقہ فوجی رینکس میں سے آئی ہے کل وائس ویٹرنز آف پاکستان نے ایک بیانیا جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے یہ بہت ہی انیوشول بات ہے انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ سابقہ فوجی رینک آفیسرز جو ہیں اور ان کے کامریٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس میں ایک بیانی آفیسر کیا ہے An emergent meeting of the Executive Committee of Veterans of Pakistan was convened today. The purpose was to evaluate the situation in entirety and suggesting a way forward. It is emphasized that the prevailing environment is polarized and highly charged. It could be unintended consequences on the entire politic body of Pakistan, state institutions and public. The biggest concern is that this situation provides an opportunity to vested agendas to proliferate and spread dissension within the country assisting the narratives of the forces of parochialism The vice of Pakistan therefore states emphatically کہ all political parties and people Pakistan to galvanize against this threat to national security and foil all nefarious designs to its unity, pride and leadership at all levels یہ statement جاری ہوا ہے, یہ کچھ حصے میں نے پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, کھلا کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہوں تاکہ صورتحال کو کشیدگی سے بچایا جا سکے مجھے اجازت دیجئے, کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ